زرنبش آج چار شنبے کا دن سال دوہزار انیس اور اکتوبر کی تیس تاریخ ہے زرنبش کی طرف سے ہمیرا بلوچ کا سلام قبول کیجئے آج ریجو زرنبش اردو کا اہم ترین موضوع ہوگی FIA کے جانب سے جامع بلوچستان اسکینڈل کی ریپورٹ عدالت میں پیش اس وقت مقبوضہ بلوچستان کی گھڑیوں میں صبح کے ساتھ بج رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں زرنبش بروڈکاسٹنگ کارپوریشن کی پیشکش ریڈیو زرنبش اردو آپ کو بتاتا چلے کہ آپ ہمارے روزانہ کی نیوز بلٹن کے ساتھ ساتھ زرنبش بروڈکاسٹنگ کارپوریشن کے تمام نشریات ہمارے ویب سائٹ www.zrnbush.com کے علاوہ ہمارے فیس بک پیچ اور ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں سبسکرائب کرنا مت بولیں آئے اب چلتے ہیں خبروں کی جانب آئے اب خبروں کی تفصیل سنتے ہیں سارن بلوچ سے بلوچستان ہائی کوٹ کی چیف جسٹس جمال خان مندخیل اور جسٹس عبداللہ بلوچ پر مشتمل دورکنی بینچ نے جامع بلوچستان سکینڈل سے متعلق کیس کی سماعت کی ہے اور ایف آئی اے کے جانب سے جامع بلوچستان سکینڈل کی تحقیقاتی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی اس دوران بلوچستان اسیمبلی کی کمیٹی کی چیئر پرسن مہاجبین شیران دیگر ارکان قائم مقام وائس چانسلر انور پانیزائی ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان ارباب طاہر بھی عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورڈ جسٹس جمال مندخیل نے کہا ہے اگر کوئی ملوث ہے تو صرف موطلی کا کیا فائدہ چیف جسٹس نے ارکان صبح اسیمبلی سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ بحیثیت ارکان اسیمبلی آپ پر بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ یہ ہماری صبح کا معاملہ ہے ہمارے بچے جامع بلوچستان میں پڑھتے ہیں اگر کچھ ہوا نہ بھی ہو تو بھی اب بچے اور بچیاں پریشانی کا شکار ہے خوشی ہے کہ ارکان اسیمبلی ایف آئیے اور حکومت نے معاملے پر بھرپور ردعمل دکھایا چیئر پرسن کمیٹی بلوچستان اسیمبلی نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے یونیورسٹی کا دورہ کیا شکایت کے اندراج کے لیے اشتہار جاری کیا جس پر چیف جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا کہ ایف آئیے کو مشکلات کا سامنا ہے کہ کوئی سامنے نہیں آ رہا پیرستر سیف اللہ نے عدالت کو بتایا کہ حساس معاملہ ہے اعتماد کی بحالی ہوگی تو لوگ سامنے آئیں گے چیف جسٹس جمال مندخیل نے کہا ہے کہ عدالت اس معاملے کی خود نگرانی کر رہی ہے جو واقعے میں ملوث ہوا سخت کاروائی ہوگی تمام مطالبات پورے ہو رہے ہیں تو پھر کیوں یونیورسٹی میں احتجاج ہو رہا ہے رکن صوبہ اسیمبلی سنا بلوچ نے عدالت کو بتایا کہ دوستوں کے قریب شکایت وائس چانسلر آفس کو موصول ہوئی ہے جن پر کوئی ایکشن نہیں ہوا جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ بلوچستان ہائی کورٹ اور بلوچستان اسیمبلی آپ کے ساتھ ہیں آپ صرف یونیورسٹی کے ساکھ کو بحال کرنے میں کردار ادا کریں ارکان اسیمبلی اور وائس چانسلر کے ساتھ اپنے چیمبر میں ایف آئی اے کی رپورٹ شیئر کریں گے کسی صورت بھی رپورٹ کو پبلک نہ کیا جائے جسٹس عبداللہ بلوچ نے وائس چانسلر سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ ایکٹ کے مطابق کاروائی کریں اگر آپ ایکشن نہیں لے سکتے تو وائس چانسلر کے حدے سے مصطفی ہو جائے جامع بلوچستان اسکینڈل کیس کی سمات چودہ نومبر تک کیلئے ملتوی کی گئی چیف جسٹس ہائی کورٹ نے حکم دیا دوسری طرف تحقیقات کرنے والے ادارے ایف آئی اے نے کہا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی میں طالبات کو حراسہ کی جانے کے حوالے سے اب تک کوئی شواہد سامنے نہیں آسکی ہے جبکہ ایف آئی اے اور بلوچستان اسیمبلی کی خصوصی کمیٹی کے سامنے بھی تلبہ اور طالبات نے ویڈیو اسکینڈل کے معاملے پر بیام پیش نہیں کیا ہے پاکستانی فوج نے کے اچکلا کے مند مہیر میں ایک گھر پر چھاپا مار کر گھروں میں لوٹ مار کرتے ہوئے دو افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جن کی شناخت فرید ولد فضل اور عادل ولد عبدالنبی کے ناموں سے ہوا ہے نوشکی سے گزشتہ ایک سال کے زائد عرصے سے جبری طور پر لاپتہ سماجی و سیاسی کارکن میر احمد سمی کی کمسن بیٹی وفات پا گئی ہے سمی بلوچ کی بیٹی ماریا بلوچ دو روز قبل پر اسرار بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی اس سے پہلے سمی بلوچ کی والد بھی رواسال اپریل کے مہینے میں دل کا دورہ پڑھنے سے وفات پا گئے تھے سمی اللہ بلوچ کو پچھلے سال 31 اگست کو پاکستانی فورسز نے نوشکی سے پیکنک مناتے ہوئے اغوا کیا تھا جہل مقسی سے کوئٹہ جانے والے فیلڈر گاڑی کو ڈھاڑر کے قریب حادثہ پیش آیا ہے جس میں متعدد افراد کی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں کوئٹہ کے نزدیک کچھلاک میں موٹر ویف پولیس کا ایک اہلکار روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہوا ہے جبکہ مستنگ غنچہ ڈوری کے مقام پر مین آر سی ڈی شہرہ پر گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار ہلاک ہوا ہے دیرہ مراد جمالی کے علاقے گوٹ رزا علی عمرانی میں پرانی دشمنی کے بنا پر فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے پیشین حرمزئی میں ایک شخص نے گھرہیلو جھگڑے پر فائرنگ کر کے ایک بھائی کو قتل کر دیا ہے مغربی مقبوض ابلوچستان کے علاقے ایران شہر میں ایک روڈ حادثے میں ایک طالب علم جان بھاگ جبکہ دیگر پانچ طالب علم شدید زخمی ہو گئے ہیں پاکستان کی در الحکومت اسلام آباد میں پشاور موٹ پر اتوار بازار میں آگ لگ گئی ہے جس سے لگ بک ایک ہزار اسٹرالز جل گئے ہیں فائر برگیٹ حکام کے مطابق بارہ گاڑیوں نے آگ بجانے کے عمل میں حصہ لیا ہے آتش زدگی کی وقت شہر بھر کی تمام فائر برگیٹ کی گاڑیوں اور وارٹر ٹینکرز کو طلب کر لیا گیا تھا اطلاعات ہے کہ مذکورہ دکانی زیادہ تر پشتنوں کی ہے جو پرسرار طور پر پانچویں مرتبہ چل رہی ہیں پاکستان کی موجودہ حکومت کے خلاف جے یو آئے اور اپوزیشن جماعیتوں کی آزادی مارچ اسلام آباد کی طرف روا دوا ہے منگل کی رات مارچ ملتام پہنچا جہاں بلوچستان سے آنے والی کافلے ان کے ساتھ مل گئے ہیں مارچ کو رات لاہور پہنچنا تا جہاں قیام کے بعد آج اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے دوسری طرف پاکستان کے خفیہ داروں نے جمعیت المہ اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمہ کی جان کے خطرے کے حوالے سے تھریٹ الارٹ جاری کر دیا ہے تھریٹ الارٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی رو اور افغان خفیہ ایجنسی انڈی ایس مولانا فضل الرحمہ پر جان لیوہ حملہ کر سکتی ہیں جبکہ اسلام آباد میں مارچ کی پیش نظر ریڈ زون کو جانے والی تین راستے مکمل بند کر دیا گئے ہیں جہاں نادرہ چوک سے ریڈیو پاکستان چوک کا راستہ ایکسپریس چوک سے ڈی چوک اور پارلمنٹ کو جانے والا راستہ مکمل بند جبکہ میریٹ چوک سے پی ٹی وی جانے والا راستہ بھی کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے جبکہ اکیس ہزار اہلکار تائنات کیے گئے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے صوبہ حکومت کو جی ایو آئی فے کے آزادی مارچ کی شرکہ کو روکنے کیلئے سڑکے بند نہ کرنے کا حکم دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعیت علماء اسلام فے کے رہنماء حافظ حمد اللہ کی شہریت منسوخی کا فیصلہ معطل کر کے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن اتھارٹی سے دو ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اتھر من اللہ نے سابق سینیٹر حافظ حمد اللہ کی شہریت منسوخی کے خلاف دائر درخواست پر سمات کی درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ نادرہ نے ان کا شناختی کارڈ منسوخ کر دیا ہے دوسری طرف تری ایم پی او کے تحت جی ایو آئی فے کے رہنماء مفتی کفایت اللہ کی گرفتاری کو پشاور ہائی کورٹ ایبیٹ آباد بینچ میں چیلنج کی گئی ہے ہائی کورٹ ایبیٹ آباد بینچ نے ڈیپٹی کمیشنر سمیت دیگر فرقین کو نوٹس جاری کر دیا کفایت اللہ کی گرفتاری کے خلاف عدالت آج سماعت کرے گی پشتون تحفظ مومنٹ کی سربراہ منظور احمد پشتین نے کہا ہے کہ پختون قوم کو ہمیشہ مذہب کے نام پر لڑایا گیا مگر اب پختون بیدار ہو چکے ہیں چار سدہ شمالی ہشتنگر میں مزدور قسام پارٹی کے بانی رہنماء سالر محمد شاہ علی اور افضل خان بنگش کی برسی کے موقع پر منقضہ ایک بڑی جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پختون قوم متحد ہے اب ان کی سربراہاں کو بھی ایک ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ پختون قوم اب اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا اور حاصل کرنے کا ہنر جانتے ہیں پاکستان میں اسلام آباد ہائی کوٹ نے الازیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر آزم نواز شریف کی سزا آٹھ ہفتوں کے لیے معتل کر دی ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں نواز شریف کی طبی بنیادوں پر ان کی سزا معتلی کی درخواست منظور کی اور انہیں بیس بیس لاکھ روپے کی زمانتی باند جمع کرانے کی ہدایت کی ہے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ظلم خلیلزاد ایک خصوصی تیارے کے ذریعے پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد پہنچے ہیں جہاں وہ پاکستان کی سیول اور اسکری قیادت سے ہم ملاقات کر کے افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری پاکستان اور امریکہ کی کوششوں سے متعلق بات چیت کریں گے شمالی شام سے کرد جنگ جونگ کے انخلاقے باوجود ترکی نے اس علاقے میں کردوں کے خلاف طاقت کی استعمال کی دھم کی دی ہے ترکی کے وزیر خارجہ مولو جاوش اوگلو نے پیر کو دھم کی دی ہے کہ اگر کرد گروپ وائی پی جی کے جنگ جو روس کے ساتھ معایدے کے تحت شمال مشرقی شام میں پیچھے نہیں ہٹے تو ترکی انہیں طاقت کے ذریعے وہاں سے بے دخل کرے گا جبکہ ایس ڈی ایف میڈیا سینٹر کی ڈائریکٹر مصطفیٰ بالی نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ سیز فیر معایدے کے اعلان کے باوجود ترکی اور اس کے وفادار دھڑوں نے جنگ بندی کے خلاف فرضی جاری رکھی ہے راسل این کوبانی اور تل تمر میں کرد آبادیوں پر بھاری ہتھیاروں اور ڈرون تیاروں سے حملے جاری ہیں اراک کے دار الحکومت بغداد میں سومور کے روز پر تشدد احتجاجی مظاہروں میں مزید پانچ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اراک کے انسان حقوق کمیشن نے ایک بیان میں ان ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے یاد رہے اراک میں اس ماہ کے اوائل سے جاری احتجاجی تحریک کے دوران تشدد کے واقعات میں مرنے والوں کی تعداد دو سو چالیس ہو گئی ہے دوسری طرف کربلا میں مظاہرین پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے اٹھارہ افراد ہلاک جبکہ آر سو چھاسر زخمی ہو گئے ہیں واقعے کے بعد زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں انہیں طبیع امداد فرام کی جا رہی ہے امریکہ کے چیرمن جانڈ چیفز آف سٹاف مارک میلے نے کہا ہے کہ شام کے شمال مغربی علاقے میں سخت گیر جنگ جو گروپ دائش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کے خلاف چاپا مارک کاروائی کے دوران میں دو افراد کو قیدی بنا لیا گیا ہے جو اب ہماری تحویل میں ہے اور ایک محفوظ جگہ پر ہے شام سے اطلاع ہے کہ شمالی علاقے میں پانچ سو سے زیادہ امریکی فوجی ساز و سامان سمیت سومور کو دوبار اپنے چھوڑے ہوئے اڈوں پر لوٹ آئے ہیں برطانیہ میں قائم شامی رسد گبرہ انسان حقوق نے دائش کے لیڈر ابو بکر البغدادی کی حلاقت کے ایک روز بعد ان امریکی فوجیوں کی شام میں واپسی کے اطلاع دی ہے ان کا ایک فوجی اڈا شام کی ایم فور شہرہ پر تل تمر اور تل بیدار کی درمیان واقع ہے فرانس کی دار الحکومت پیرس کے نواحے علاقے بیعون کے ایک مسجد کے باہر فارنگ کی گئی ہے جس سے دو افراد زخمی ہو گئے ہیں ملزم نے مبینہ طور پر ایک آگ لگانے والا مادہ بھی پھینکا ہے جس سے مسجد کے اہاتے میں آگ لگ گئی ہے تاہم فائر فائٹرز نے آگ پر کابو پا لیا ہے حملے کے بعد مسجد کے اطراف سیکیورٹی لگا دی گئی ہے جبکہ ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے یورپین یونین نے بریکزیٹ کی تاریخ میں 31 جنوری سن 2020 تک توسیع کی منظوری دے دی ہے یورپین کانسل کی صدر نے کہا ہے کہ بریکزیٹ کی تاریخ کی توسیع کیلئے 27 رکن ممالک نے منظوری دی جس کے بعد بریکزیٹ کی تاریخ 31 اکتوبر سے بڑھا کر 31 جنوری سن 2020 کر دی گئی ہے واضح رہے برطانوی وزیراعظم بارس جانسن نے یورپین کانسل سے بریکزیٹ کی تاریخ میں توسیع کی درخواست کی تھی فلپائن کے جنوبی حصے میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے سے کئی امارتوں کو نقصام پہنچا ہے امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 6 اشاریاز 6 ریکارڈ کی گئی ہیں حکام کے مطابق متعدد افراد کی زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہے جبکہ زلزلے سے سنامی کا خطرہ نہیں ہے فیس بک نے سارفین کی دلچسپی اور پسند کے مطابق خبریں اور مطالعہ کا مواد تک رسائی کیلئے ایک ٹیپ کو فیس بک ایپ کا حصہ بنایا ہے فیس بک انتظامیہ نے اپنی ایک بلک پوسٹ میں کہا ہے کہ فیس بک کی فیڈ میں نیوز آرٹیکلز نظر آتے رہیں گے تاہم اس ایپ میں ایک نئی ٹیپ کی سہولت سے سارفین اپنی دلچسپی کے مطابق خبریں اور دیگر مواد تک پہنچ سکیں گے اور انہیں یہ اختیار بھی حاصل ہو جائے گا کہ وہ جو خبریں دیکھنا چاہتے ہیں وہی ان کے نیوز فیڈ میں دکھائی دی خبروں کی تفصیل سنیں آپ نے سارے بلوٹ سے آج کی نشریت کا یہی پر اختیاب ہوتا ہے اجازت چاہتی ہو اپنا خیال رکھیں